ایک علاقے میں ایک بابا جی کا انتقال ہو گیا جنازہ تیار ہوا اور جب اٹھا کر قبرستان لے جانے لگے تو ایک آدمی آگے آیا اور چار پائی کا ایک پاؤں پکڑ لیا اور بولا کہ مرنے والے نے میرے پندرہ لاکھ دینے ہیں پہلے مجھے میرے پیسے دے دو پھر اس کو دفن کرنے دوں گا اب تمام لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹوں نے کہا کہ مرنے والے نے ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ مقروض ہے اس لیے ہم پیسے نہیں دے سکتے متوفی کے بھائیوں نے کہا کہ جب بیٹے ذمہ دار نہیں تو ہم کیوں دیں اب سارے کھڑے ہیں اور اس نے چار پائی پکڑی ہوئی ہے جب کافی دیر گزر گئی تو بات گھر کی عورتوں تک جا پہنچی مرنے والے کی اکلوتی بیٹی نے جب بات سنی تو فوراں اپنا سارا زیور اتارا اور اپنی ساری نقط رقم جمع کر کے اس آدمی کے لیے بھیجوا دی اور کہا کہ اللہ کے لیے یہ رقم اور زیور بیچ کے اس کی رقم رکھو اور میرے ابو جان کا جنازہ نہ روکو میں مرنے سے پہلے سارا قرض ادا کر دوں گی اور باقی رقم کا جلد بندوبست کر دوں گی اب وہ چار پائی پکڑنے والا شخص کھڑا ہوا اور سارے مجموعے کو مخاطب ہو کر بولا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے مرنے والے سے پندرہ لاکھ لینا نہیں بلکہ اس کے پندرہ لاکھ دینے ہیں اور اس کے کسی وارث کو میں جانتا نہ تھا تو میں نے یہ کھیل رچایا اب مجھے پتا چل چکا ہے کہ اس کی وارث ایک بیٹی ہی ہے اور اس کا کوئی بیٹا یا بھائی کوئی وارث نہیں ہے لہٰذا میں یہ رقم اس کی بیٹی کے حوالے کرنا چاہوں گا اب بھائی مو اٹھا کے اس شخص کو دیکھ رہے ہیں اور بیٹے بھی شرمندگی سے اسے دیکھ رہے ہیں دوستو بیٹیوں والے خوش نصیب ہیں لہذا بیٹی کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے نہ کہ غمگین بیٹیوں کی شریعت میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مزید تھوڑی سی زہمت کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ